اسلام علیکم ویورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریپنگی اوز آپ تک پہنچتی رہے دنیا بھار میں سب سے زیادہ ہم بالک کو اصلہ فروخت کرنے والا امریکہ کو اپنے دفاع کے لئے اسرائیل پر امسار کرنا پڑ گیا امریکہ نے اسرائیل سے راکٹ شکن دفاع نظام خریدنے کی تیاری شروع کر دی ہے الاربیہ کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فوج دوہزار دی اسرائیلی شاختہ راکٹ شکن دفاع سسٹم آئرین ڈوم کی دو بیٹریز خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے جو مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کے خلاف استعمال نے آئے گی امریکی حکومت کے جانت سے ان بیٹریز کی خریداری کے لئے سینٹیس اشاریہ تین کروڑ ڈالر کا بجٹ منظور کرانے کے لئے کانگریس رجوع کر لیا گیا عبرانی زبان کے اسرائیلی اخبار کے مطابق آئرین ڈوم کی دو بیٹریز میں دو لانچرز دو سینسرز دو منیجمنٹ اینڈ کنٹرول سنٹرز اور چار سوٹ اور دو سوٹ چالیس میزائل ہوں گے اخبار کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو کئی برس سے ایسے سسٹم کی کلاش ہے جو اس کی فوج کو راکٹوں کروز میزائلوں ڈرون سیاروں اور ماتر گولوں سے محفوظ فرام تحفظ فرام کر سکے امریکہ نے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں پر موشتمل دفاعی سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی علاقہ بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے امریکوں نے اسرائیل سے آئرین ڈوم سسٹم حاصل کرنے کا خیفل کر لیا ہے خیال رہے کہ دنیا بھر کہ اکثر ممالکوں میں امریکی میزائلی دفاعی نظام پیٹریارٹ اور تھار نصب ہے لیکن یہ نظام روس کے ایسے چار سو کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کا اپنے ملک کے اندر بھی میزائل دفاعی نظام ایسا نہیں ہے جو روس کے سپر سونک میزائلوں کو دفاع نہیں کر سکے